یہ تو ناظرین آج مہر بخاری نے بہت سخت سوالات کر لیے جوید لطیف سے اور جوید لطیف نے ان کے کیا جوابات دیئے آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں سر پیپلز پارٹی بھی بلاول صاحب کے نام ممکن والی پوزیشن سے ممکنات کی طرف بڑی ہے مسلم لیگ نون نے بھی اپنی ایک مینورٹی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہی بہترین حل ہے اور کوئی آپشن نہیں تھی یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر اور کوئی آپشن ہوتی تو مسلم لیگ نونز یقیناً اس آپشن کو لیتی بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو لایا گیا ہے ان کو حکومت کرنے دی جاتی تو چار چھے ماہ میں لوگوں کو پتا چل جاتا کہ ان کے پلے کیا ہے مگر جو آج مسلم لیگ نے کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں یقیناً اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ پیپس پارٹی کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے پیپس پارٹی مسلم لیگ کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور دیگر کسی جمعات کے پاس یہ سادہ اکثریت نہیں ہے تو یہ ایک ایسے حالات میں حکومت بنائی جا رہی ہے جس طرح کے سولہ ماہ کی حکومت ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ لیتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے کیلئے یہ کیا اور اس کا ملبا پھر ہم نے جو مہنگائی اس وقت ہوئی اس کا بھوگتا آٹھ فروری کو بھی مگر ریاست کے لیے ریاستی جماعتیں قربانی دیتی آئی ہیں اور دینی چاہیے تو اس لیے آپ ایک قربانی کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایک مجبوری کا علائنس ہے بلکل بلکل یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی چیز نہیں ہے بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے اور یہ ملک کے لیے اور اس سسٹم کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا تو جعوید لطیف صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ نوے فیصد جماعت کے اندر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے نہ یہ کیا جائے شباش علی صاحب خود بھی خوش نہیں تھے میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو آج بھی یہی کہتا ہوں میری ذاتی رہا ہے آج بھی وہی ہے کہ بدقسمتی سے جنہوں نے ملک کو برباد کیا وہ آج فرشتے بن گئے اور جنہوں نے بچانے کے لیے اپنی گردن پیش کی وہ ملزم بن گئے اب جو یہ جس کو آپ ایک مجبوری کا الائنس کہہ رہے ہیں جس کو آپ تھوپی گئی صورتحال کہہ رہے ہیں اپنے سر اس کے اندر پیپلز پارٹی کتنا بوچ اٹھائے گی کیونکہ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے ان کی جو پوزیشن تھی پوسٹ الیکشنز وہ اسی پوزیشن پر رہے ہیں کہ کابینہ میں حصہ نہیں بنیں گے آپ کے ساتھ آپ کو ووٹ دے کے وزیراعظم بنا دیں گے مگر اب آگے بجٹ بھی آنے بہت اہم ترین فیصلے ہونے ہیں پولیسیاں بننی ہیں اس کے اندر کیا تمام طرح ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی دیکھیں مہر ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دوزار آٹھ میں جب انہوں نے حکومت بنائی تھی تو ہم لوگ کابینٹ کا حصہ بنے تھے اور پھر جدا ہو گئے تھے کچھ عرصہ بعد ہی اس کابینٹ سے ہم نکل گئے تھے تو یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو کچھ ہم نے کیا تھا ہو گئے تھے تو آج کیا ہماری پولیسیوں سے اتفاق کرتے یا نہ کرتے وہ لگ نہیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سولت کر یہ آپ کے لیے ہے ہم کہتے ہیں ان کے لیے ہوئی ہے تو کیا آج یہ آوازیں اٹھنا شروع نہیں ہو گئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور نو دس مئی کے جو مجرم ہیں ملزم ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے تو پھر کل کو آپ یہ کہیں گے کہ ریاست پر کوئی بھی حملہ آور ہو مگر وہ کامیاب ہو جائے ووٹوں سے جھیت جائے تو اس کا وہ جرم جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے پھر قانون ختم کر دیں سر مجھے وہ تو چلے ہیں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے جاوید رتیف صاحب کہ دوہزار آٹھ کی جو آپ نے وسائل دی اور در حقیقت یہ سیدھی بات ہے صحیح بات ہے زہداری صاحب کہہ چکے کہ وہ معاہدے قرآن و حدیث تو ہوتے نہیں ہیں آپ کے پاس آج کیا شورٹی ہے کہ معاہدوں سے پیچھے نہ وہ ہٹ جائیں اہم ترین سخت فیصلے لیں آپ جب اب ایک بجٹ دیں گے جس میں چیخیں نکلیں گی عوام کی کیونکہ آئیے میں کے پاس بھی جانا نہ گزیر ہے بجلی کی گیس کی تمام ترکیمتیں بڑھیں گی انفریشن ہوگی کمر قسمی پڑھیں گی یہ کیا گارنٹی ہے بھی آپ کے پاس آج دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہمارے پاس مجارٹی ہے ہمیں حکومت بنانی چاہیے پیپرز پارٹی کے پاس سندھ میں ہے حکومت بنانی چاہیے خیبر پختونخواہ میں ایک اور جماعت کی اکثریت ہے اس کو بنانی چاہیے بلوچستان کی بھی اسی طرح ہے مگر پاکستان کے اندر جو محشن حکومت ہے آپ بات پوری کر لیں پھر میں بتاتی ہوں جی آپ وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ آپ ادھر ان کی مدد کر رہے ہیں حکومت بنانے میں وہ آپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں ادھر حکومت بنانے میں جب وہ آپ کے ساتھ کابینہ میں وفاق میں نہیں بیٹھ رہے تو آپ ادھر ان کے ساتھ مدد کیوں کر رہے ہیں بلوچستان میں بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو بنائی جا رہی ہے یا جس طرح بنوائی جا رہی ہے کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی نہیں کر پائے گی اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ گیس کے بل جو ابھی آئے ہیں دو دن پہلے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں آج بیلی کے آہندہ جو بل آئیں گے اس سے چیخیں نکلیں گی اور یہ سارا ملبہ مہگائی کا مسلم لیگ نون ہی قربانگاہ کے لیے رہ گئی ہے کہ یہ قربانگاہ پہ چڑھتی رہے اور دوسرے لوگ مزے لیتے رہیں اس کے لیے حال یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور اس کے اس میں جتنے بھی پارلیمان کے اندر جماعتیں آئیں ہیں یا لوگ آئیں ہیں ان پہ مشتمل ایک قومی حکومت بنا کے اس کا ٹائم فریم کوئی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا جائے یہ حکومت ڈیلیور کرنے والا سیٹ اپ نہیں ہے یہ سیٹ اپ جو ہے یہ قوم کو کچھ نہیں دے سکے گا بدقسمتی سے ایک رینج ایسا سیٹ اپ تو لائے جا رہا ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے یا ریاست کے امور چلانے کے لیے مگر اس پہ لوگوں کا احتمال اٹھتا جائے گا اور جس طرح تین صوبوں چھوٹوں صوبوں میں اتجاج ہو رہا ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے پھر مہنگائی کے حوالے سے لوگ چیخیں ماریں گے احتجاج کریں گے اور اس سے جو انتشار ملک کے اندر پیدا ہوگا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ جائے گا آپ گورنمنٹ بنانے سے پہلی ادم اعتماد کر رہے ہیں آپ الیکٹرل رنگ سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں ریزلٹ کے بعد مگر سیاسی جماعت کے مشاورتی رنگ سے تو آؤٹ نہیں ہوئے نا سر آپ اتنا بڑا حکومت بننے سے پہلی ادم اعتماد کر رہے ہیں تو کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے سیاسی آپ کا بھی تجربہ ہے میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کے حوالے سے نہ وہ کل کی پریس کانفرنس میں موجود تھے نہ وہ سامنے آ رہے ہیں نہ کسی کا ان سے گفتو شنید ہو رہی ہے کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے پیچھے تو یہ سیاسی منظر نامے سے غائب کیوں ہے بڑے میاں صاحب دیکھیں جہاں تک نواز شریف کی ذات کا تعلق ہے نہ ان ایکٹیو وہ پہلے تھے نہ آج وہ رہیں گے وہ ایکٹیو پہلے بھی تھے پارٹی وہ ہی چلائیں گے اور حکومت پنجاب کی ہو یا مرکز میں اگر حکومت بنتی ہے تو یقیناً اس کو دیکھیں گے مگر جو بات نواز شریف کے خود ہوتے ہوئے ریاست کے لیے ڈیلیور کیا جانا تھا میں آج بھی میری بات سے کوئی اختلاف کرے گا یہ میری ذاتی رائے ہے میری جماعت کی یہ بات نہیں ہے میری رائے ہے کہ نواز شریف جو ایک سینئر پولیٹیشن ہونے کے ناتے جو اس خطے کا سینئر ترین شخصیت ہونے کے ناتے جو ڈیلیور ریاست کے لیے کر سکتا تھا وہ شاید اب نہیں ہو سکے گا وہ شاید جماعت کے لیے کوئی ڈیلیور کر سکے گا اس خطے اس ریاست کے لیے نواز شریف کے علاوہ شاید کوئی نہ کر سکے میری رائے ہے آپ نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ آپ کو چلتا بہنی دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے بد اعتمادی بھی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان یا پیپلز پارٹی کا بونج میں حصے دار نہ بننا بھی ہے نہ منسٹریاں لینا نہ بیٹھنا بڑی ایک آئیڈیل سیچویشن ہے مگر یہ پھر آپ چلتا کتنی دیر دیکھ رہے ہیں آئیڈی آئیڈی آئیڈ بیسٹ دیکھیں دیکھیں جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے سادہ اکثریت کسی کو نہ ملنے دینا میں آج بھی یہ بڑا کلیر ہوں اس معاملے میں کہ یہ سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد بھی تب ہی بحال ہونا تھا تب ہی اس سسٹم نے کوئی ڈیلیور کرنا تھا اگر کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت کم از کم ہوتی بہتر فیصلے ریاست کے لیے وہ کر سکتا تھا آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتری کا سامان دے کے جا سکتا تھا مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ مختلف جگہوں سے اٹھائے لوگ جو ہیں اور میں یہ بسوک سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوبارہ سے دور آ رہا ہوں کہ شوار شریف خود بھی اس کے لیے خوش نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے کہ ان کو ان حالات میں پرائم میسٹر بنایا جائے جماعت کی طرف سے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم اپنیوشن میں بیٹھتے ہیں پرائم میسٹر شریف پہ کس قسم کی مجبوری ہے کہ خوش بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو انتخابی نتائج ہیں اس میں کوئی بھی جماعت پرائم میسٹر شپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے بدقسمتی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ سسٹم یا نظام یا یہ بننے والی حکومت کیا گلیور کرے گی طبیور صاحب نے ویڈیو دیکھئی اور گفتہ کو سننی جوید لطیف اور مہر بخاری کی تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو حکومت دی گئی ہے یہ زبردستی ان پر تھوپی گئی ہے یہ ایک حقیقت ہے اور جوید لطیف بھی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں ویسے ایک بات بڑی اچھی عمران ریاض خان نے بھی کہی تھی کہ جن لوگوں کو سیٹے نہیں دی گئے نہیں ہے جن لوگوں کو اگنور کیا گیا ان وہ لوگ مطلب سچ بول رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حکومت ہے زبردستی ان پر تھوپی گئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ایک مکس چار بنا دیا گیا ایک بھانمتی کا کونبا بنا دیا گیا ساروں کو پھر سے کٹھا کر دیا گیا یہ تو پی ڈی ام ٹو بن گئی ہے اب یہ لوگ اپنے جو فیصلے ہیں خود نہیں کر سکتے دوسرا منشی جو ہے وہ ان کا اپنا نہیں لگا یعنی کہ اس حاگدار یہ اس کو لگانا چاہتے تھے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان کا منشی اپنا نہیں لگا یعنی کہ وزیر خزانہ جو خزانے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اب جب یہ ان کا کام تو ہوتا ہے قومت میں آکے مال پانی بنانا اب یہ مال پانی کیسے بنائیں گے کیونکہ جب یہ کوئی آرڈر کرتے ہیں نا کہ ہم نے فرانس سرک بنانی ہے فران بریج بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے تو اس کے لیے وزیر خزانہ کے دستخط چاہیے ہوتے ہیں اوپر باقی لوگوں کے اپنا نہیں ہے تو یہ کیسے یہ سارا کام کریں گے تو یہ لوگ تو پھاس رہے ہیں مطلب کوئلے کی دلالی میں مو کالا کرنے والی بات کہ جس کو کہتا ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنا ان لوگوں کے ساتھ وئی ہوا ہے اور نواز شریف کا مو بھی اس لیے لٹکا ہوئے حالانکہ ان کا بھائی وزیر اعظم ان کی بیٹی وزیر اعلا پھر بھی مو کیوں لٹکا ہوئے حالانکہ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس لیکن پھر بھی عوام کا خون چوس چوس کہ ان لوگوں کو سبر ہی نہیں آرہا ان لوگوں کو سکون ہی نہیں آرہا کہ اب مزید کتنا ان کی ہڈیاں بھی کھا جائیں تو بیور صاحب کا اس بارے میں کیا خیال آپ نے اپنی رائے کزار کمینڈ باکس میں روڈ کیجئے گا ملتے ہیں ایک فیڈیو میں تب تک لیے